بسم اللہ الرحمن الرحیم بلوچیوی کمپنی جو کہ الیکٹرک ویکل کے حوالے سے الیکٹرک سائیکل الیکٹرک مرسا کا اچھا ہے جیس بھی کمپنی کا اور الیکٹرک رکشہ یہ دیکھیں یہ الیکٹرک رکشہ تو الیکٹرک کار جو بھی آپ کو پاس چاہیے بلوچیوی کمپنی کے پاس ہر ٹائم ہر وقت کائشنس ہر ڈیلیوری کی سرویس کے ساتھ ہر پاس ابلیبل ہوتا ہے تو پیارے بھی بہت سے بھائیوں کے اہم سوال جن کے جواب میں آج اسی ویڈیو کے اندر دوں گا وہ یہ ہے کہ بہت سے بھائی پہنچتے ہیں کہ ہمارے پاس جولٹا کے الیکٹرک بھائی کا یا کسی بھی کمپنی اس میں یہ بینٹریاں لگ کے آ رہی ہیں یہ دیکھیں یہ بینٹریاں ہیں اس طرح کی لگ کے آ رہی ہیں پانچ بینٹریاں آیا اس میں ہم یہ جو لیتھیم بینٹریاں ہے یہ ہم لگا سکتے ہیں یا نہیں لگا سکتے تو اس کے بارے میں مزید انفرمیشن آپ کو غلام یاسن صاحب جو کو ای وی کے رپیرنگ کے حوالے سے بہت جانکاری رکھتے ہیں اور کار بھی رہے ہیں یہ کام تو غلام یاسن صاحب پہلا پیارے بھی آپ سے سوال یہ ہے کہ جو لوگ جولٹا الیکٹرک بھائی کا نایا مادل پورا نہ کوئی بھی الیکٹرک بھائی کا اینی من استعمال کر رہے ہیں جن کے اندر یہ بینٹریاں پانچ لگی ہوئی ہیں ان کے اندر لیتھیم لگ سکتی ہے یا نہیں لگ سکتی اچھا بھائی آپ نے سن لیا غلام یاسن سے لگ سکتی ہے تو دوسرا بہت اہم سوال کسٹومر کا وہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم لیتھیم بیٹری لگائیں گے آیا کنٹرولر یا جو بائک کے اندر پورزے پار لگائے گا چینج کرنے پڑیں گے یا نہیں کرنے پڑیں گے یہ بھی سوال غلام یاسن سے پوچھتے ہیں آپ کو یہ بھی انفارمیشن دے گا تو لیکن اس کے اندر تبدیل کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا نہ آپ کو کنٹرولر کچھ بھی نہیں ہاں لیتھیم بینٹری کا جو چارجر ہے وہ الگ سے ہوتا ہے درائی کا جو آئے یہ اس کے اندر ساٹھ وولڈ کا چارجر ہوتا ہے چوہتر وولڈ پہ جاتا ہے اس کا جو چارجر ہے لیتھیم کا یہ ساٹھ وولڈ کا ہوتا ہے اور یہ جو کٹ آف کرواتا ہے یہ سیکٹری سیون پوینٹ ٹو پہ بینٹری فول ہوتی ہے اس کا چارجر میں یہ فرق ہوتا ہے بہت چارجر کوئی بھی سارے سیم ہوتے ہیں لیکن ان کے کٹ آف میں فرق ہوتا ہے تو یہ دیکھیں یہ اس کا باکس ہے ٹھیک ہے تو کہنے کا مقصہ یہ ہے آپ کے پاس جو بھی بھائک ہے جن کے نارے یہ ڈرائی بیٹر رکھی گئے ہیں آپ کو کوئی چیز نہیں چینج کرنی تو غلام یاسن صاحب بہت سے لوگ لوگوں کو یہ بتاتے کہ بھائی آپ اگر بینٹری لیٹھیم لگے تو کیا کیا چیز تبدیل کرنے پڑے گی لوگ نے بہت بولتا ہے ابھی کنٹرولر چینج ہوگا موٹر چینج ہوگی آپ کی بیک اندر یہ خراب ہوگی آپ کی بیک ڈرائی میں آئے لیٹھیم میں کیسے کنوالڈ ہوگی تو آپ کا تجربہ ایکسپیرینس کیا کہتا ہے یہ کسٹومر کو وعدے کریں کسٹومر کو کسٹومر کو یہ بتا رہا ہوں چارجر تمام سیم ہوتے ہیں لیکن ہوں کہنا کٹ آف میں فرق ہوتا ہے جو ساٹ والد کا ہے جو ڈرائی کا ساٹ والد کا ہے وہ اس کا جو کاٹ آف ہو تو چوہتر پہ ہوتا ہے جو لیٹھیم کا اس کا سیکٹی سیون ٹو پہ پہ ہوتا ہے جو لیپو کا ہوتا ہے اس کا اکتہ یہ بہت تر پہ ہوتا ہے بھائی یہی فرق ہوتا ہے چارجر سارے سیم ہوتے ہیں آپ نے پھرانی فول ہونے کا جو کاٹ آف ہے وہ چارجر کے حوالے سے مینج کرتے ہیں تو غلاب یاسم صاحب پورے پاکستان میں جو بھائی دیکھ رہے ہیں جو بھائی اپنی بائکوں میں یہ ڈرائی بیٹرہ نکال کے لیتھیم لگانا چاہتے ہیں آیا آپ کے پاس لیتھیم بیٹر کا سٹاک آویلیبل ہے بلکل چوبیس گھنٹے آویلیبل ہوتا ہے ٹھیک ہے تو کس طرح بکنگ لے سکتا ہے کس طرح بیٹری بھیج ہو گئی یہ پیشن بیٹری ہے تو پیارے بھائی ماشاءاللہ آپ نے غلام یاسم سے سون لیا یہ ٹھیک ہے آپ کی کوئی بھی ڈرائی بیٹری میں ہے موٹ سینکل تو آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا یہ دیکھیں یہ بوکس لگے ہوں ہیں اس کے یہ جھوٹا کی مادل ہے جس کے اندر ماشاءاللہ ہم تقریباً دو سال سے یہ لیتھیم لگا رہے ہیں زبردست چار رہے کوئی چیز تبدیل نہیں کرنی آپ کو ایک بیٹری تبدیل کرنے پڑے گی ایک آپ کو یہ چارجہ بس اس کے علاوہ آپ مزل ہو باقی مائلیج کے حوالے سے یہ جو ہے ساٹھ وولٹ چوبیس امپیر کی بینٹری ہے یہ آپ کی بائیک میں کرے گی آہ 55 سے 60 کلومیٹر یہ جو بائیک کے اندر لگائی گیا یہ ساٹھ وولٹ چھبیس امپیر کی بینٹی ہے یہ جو آپ کی بائیک میں کرے گی آہ 65 سے 70 کلومیٹر تو پیارے بھی میلیج کے حوالے سے آپ بینٹری بڑھا بھی سکتے ہیں چھوٹی بھی کر سکتے ہیں لیکن آہ پیارے بھائی یہ آپ کی انفرمیشن کے لئے ویڈیو بناتے ہیں تو جلدی سے آپ اس چینل کو بھی سبکرائب کر دیں اور ہماری ویڈیو کو بھی لائک کر دیں ملتا ہے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ